دوستو ویسے تو انسان کے جسم کے کسی ایک اسے میں تکلیف ہو تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود چند بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے بیمار انسان کے دکھوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے ایسے ہی ایک خطرناک بیماری گردوں کی ہے انسان کے گردے خراب ہو جائیں تو اس کے تکلیف کا صحیح اندازہ اسی کو ہوتا ہے جو اس تکلیف میں مبتلا ہو دوستو جو شخص اس مرض میں مبتلا ہو جائے وہ بیچارہ انسان کسی کام کا نہیں رہتا گردوں کو ہونے والے نقصان کی علامات کافی واضح ہوتی ہیں تاہم لوگ جب تک ان پر توجہ دیتے ہیں اس وقت تک بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہوتا ہے ماہرین کے مطابق کئی بار گردے لگ بھگ ختم ہونے والے ہوتے ہیں تو بھی علامات سامنے نہیں آتی اس سے بچنے کے لیے بلڈ شوگر اور بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنا سب سے بہترین حفاظتی تدبیر ہے گردوں کے امراض کی خاموش علامات کو جان لینا زندگی بچانے کا باعث بن سکتا ہے جن کے سامنے آتے ہی فیل فور اپنے معالج سے رجوع کرنا چاہیے ان خاموش علامات کے بارے میں اس ویڈیو میں تفصیل سے جان لیں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے چینل ہیلتھ فارمولا ٹی وی کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں موہ کا ذائقہ بدلنا دوستو گردوں کے افعال میں خرابی سے دوران خون میں زہریلا مواد جمع ہونے لگتا ہے جس کا اثر موہ کے ذائقے پر مرتب ہوتا ہے اور کھانا تلخ کڑوا یا معمول سے ہٹ کر لگنے لگتا ہے گوشت کھانے کا لطف ختم ہو جاتا ہے اسی طرح سانس میں بو بھی پیدا ہو سکتی ہے غیر معمولی خارش دوستو گردے درست طریقے سے کام کر رہے ہوں تو وہ دوران خون سے کچرہ صاف کرتے ہیں ساتھ ہی نیوٹریشن اور منرلز کا مناسب توازن برقرار رکھتے ہیں مگر جب یہ توازن بگڑتا ہے تو اس کا اثر انسان کی شخصیت اور جلد پر بھی پڑتا ہے گردے ٹھیک کام نہ کریں تو خون میں جمع ہونے والا کچرہ صحیح صاف نہیں ہوتا ایسا ہونے سے جلد پر سرخ نشانات اور خارش کی شکایت ہو سکتی ہے زیادہ یا کم پیشاب آنا دوستو چونکہ گردے پیشاب کے لیے ضروری ہیں لہٰذا جب وہ کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں تو اکثر لوگوں کو پیشاب کی خواہش تو ہوتی ہے مگر آتا نہیں جبکہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو عام معمول سے ہٹ کر واشرون کا زیادہ چکر لگانے لگتے ہیں متعدد افراد کو یہ مسئلہ راتوں کو جاگنے پر مجبور کرتا ہے کم یا زیادہ پیشاب آنے سے ہٹ کر پیشاب میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے جیسے اس میں خون آ سکتا ہے اس کا رنگ عام معمول سے ہٹ کر گہرا یا ہلکا ہو سکتا ہے جھاگدار بھی ہو سکتا ہے متلی یا کہے دوستو اگر جسم میں کافی مقدار میں کچھرہ جمع ہو جائے تو دل متلانے یا کہے کی کیفیت اکثر ہونے لگتی ہے در حقیقت یہ جسم کی اپنے اندر جمع ہونے والے مواد سے نجات کی کوشش کا نتیجہ ہوتا ہے دل متلانے کے نتیجے میں کھانے کی خواہش ختم ہونے لگتی ہے اگر ایسا کچھ عرصے تک ہوتا رہے تو جسمانی وزن میں بہت تیزی سے کمی آتی ہے بلیڈ پریشر میں اضافہ دوستو ایک بار گردوں کو نقصان پہنچ جائے تو بلیڈ پریشر کو معثر طریقے سے کنٹرول نہیں کر پاتے جس کے نتیجے میں شریانوں میں خون کا دباؤ بڑھتا ہے جو شریانوں کو کمزور کر کے گردوں کو مزید نقصان پہنچاتا ہے دل کی دھڑکن میں خرابی دوستو اگر گردوں کو نقصان پہنچے تو جسم میں پوٹاشیم کی مقدار بڑھنے لگتی ہے جو دل کی دھڑکن میں غیر معمولی تیزی کے شکل میں سامنے آ جاتی ہے چہرے، ٹانگوں، پیر یا ٹکنوں کی سوجن دوستو گردوں کا کام جسم سے کچرے کو سیال یا پیشاب کی شکل میں خارج کرنا ہوتا ہے اگر گردوں کے افعال سست یا کام نہ کریں تو یہ سیال جسم میں جمع ہونے لگتا ہے جس کے نتیجے میں جسم کے کچھ حیثوں جیسے پیرو میں سوجن مستقل رہنے لگتی ہیں بہت زیادہ تھکاوٹ دوستو گردوں کے افعال میں کسی فرد کے ہیموگلوبن کی سطح کو ریگولٹ کرنا بھی شامل ہے جب یہ عمل متاثر ہوتا ہے تو خون کی کمی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں جسمانی توانائی کم ہو جاتی ہے اور آپ ہر وقت بہت زیادہ تھکاوٹ یا غنودگی محسوس کرتے ہیں پٹو کا اکڑنا دوستو گردوں کی کرکردگی میں کمی آنے سے لیکٹرولائٹ ادم توازن کا شکار ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر کیلشیم کی سطح میں کمی اور فاس فورس کا کنٹرول سے باہر ہونا پٹو کے اکڑنے کا باعث بنتے ہیں آنکھیں پھولنا دوستو گردوں کی نظام میں خرابی کی ابتدائی علامات میں سے ایک آنکھوں کی اردگرد کا حصہ پھولنا ہوتا ہے یہ اس بات کی جانب اشارہ ہوتا ہے کہ گردوں سے بڑی مقدار میں پروٹین کا اخراج پیشاب کے راستے ہو رہا ہے اگر ایسا ہونے پر جسم کو مناسب آرام اور پروٹین ملے اور پھر بھی آنکھوں کی اردگرد پھولنے کا عمل جاری رہے تو فیل فور اپنے معالج سے رجوع کرنا چاہیے سونے میں دکت دوستو جب گردے اپنے افعال درست طریقے سے سرانجام نہیں دے پاتے تو اس کے نتیجے میں زہریلا مواد جسم سے پیشاب کے راستے خارج نہیں ہو پاتا اور خون میں موجود رہتا ہے اس مواد کی سطح بڑھنے سے سونا مشکل ہو جاتا ہے اور بے خوابی کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح گردوں کے مریضوں میں نیند کے دوران سانس لینے میں مشکل کا عارضہ بھی سامنے آ سکتا ہے اور اگر کوئی فرد اچانک خراتے لینے لگے تو اسے فیل فور ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے